جی اسلام علیکم دوستو عزیز شانل علی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ دس بیس ہزار یورو جو ہے وہ ادھار دے دیں یہ سوچنے کی بات نہیں ہے آپ نہیں دیں گے ہاں اگر میرا کوئی ریلیٹیف مجھ سے مانگے یا میں کسی ریلیٹیف سے مانگوں اپنے رفصدار سے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے دے دیں ہو سکتا ہے نہیں دیں اگر میں اپنے ریلیٹیف سے یہ کہوں کہ آپ مجھے پیسے ادھار دے دوں تو میں آپ کو پیسوں کے عوض یہ چیز دے دوں گا یا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا یا آپ کا فیوچر جو ہے آپ کے بچوں کا برائٹ ہو جائے گا تو میں ہو سکتا ہے کہ منس ہو جاؤں آپ بھی ہو جاؤ گے ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر کوئی ریلیٹیف آپ کو جاننے والا پھر آپ دے سکتے ہو باہر والے آدمی کو تو نہیں دے سکتے اسی طرح کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے پاکستان سے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا پلیز اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنے بیل آئیکن پر پریس کیجئے جو میرے دوست ابھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چیرل کو سبسکرائب کر لیں جی دوستو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں میرے کو جاننے والے تھے پاکستان میں ان کو وہ بچر تھے وہ دوبائی میں کسی نے ان سے کال کی ان کے ریلیٹیوی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اگر پاکستان کے حالات اتنے صحیح نہیں ہیں بزنس کے پوائنٹ ایو سے تو آپ دوبائی آجاؤ ویڈیو پہ تو اس نے کہا کہ یا میں شادی کر چکا ہوں ابھی تو میں نے ایک چھوٹی سی شاپ پرچس کی ہے تو میں اپنی شاپ چلا رہا ہوں بچری کی تو آپ میں تو مشکل ہے یہ ہے وہ ہے تو اگر میں گیا کہیں پہ بھی تو میں اپنی بیگم کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اسی کے ریلیٹیو نے تو میں ان کا نام نہیں لوں گا تو کیونکہ میری وہ جو تھی نا سسٹر میں اس نے مجھے کال کری کہ بھئیہ ہمارے ساتھ یہ یہ چکر ہو گیا اس لیے میں نام نہیں لے رہا خیر تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیگم کو بھی ساتھ لیا وزر ویڈیو پہ آپ آجاؤ ہم آپ سے ہم آپ کا یہاں پہ جو ورک پرمٹ ہے وہ نکلوا کے دے دیں گے تو آپ کی جو ہے وہ آپ کو سکل ہے آپ کے پاس آپ کا ویڈیو ایسے نکل آئے گا تو آپ کی بیگم بھی کہیں پہ بھی جاپ کسی مارک میں سیلون میں یا کسی بھی جگہ پہ چھوٹی موٹی جاپ کر کے آپ اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہو تو ان دونوں میاں بی بی نے آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا ٹھیک ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے حالات ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہم واقعی دبائی میں جا کے ہم اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں اپنے وہ سو ڈریم لے کے آدمی جاتا ہے تو انہوں نے ایسا ہی کیا وزر وی پیسے جو تھے اس نے بارہ یا پندرہ ہزار آئی سوری پندرہ ہزار درہم انہوں نے اس نے اسے کہا کہ آپ پندرہ ہزار درہم ہمیں دیں تو ہم آپ کو اس کا ورک پرمنٹ نکلوا کے دیں گے دونوں کا تو اس نے بھی اثر کیا وہ بچارہ انپرد تھا اس نے اس کو دے دیئے پیسے جاتے ہوئے جب وہ پہنچا دبائی میں تو ابھی دو ماہ ختم ہونے کو آگئے ہیں وہ نہ تو ان کے پیسے واپس کر رہا ہے اور جب وہ ویزوں کا پوچھنے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے آج آ جائیں گے کل آ جائیں گے آج آ جائیں گے کل آ جائیں گے تو ابھی انہوں نے کہا میں نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو وہ میرے دوست اور ان کی جو اہلیہ تھیں ان کی بیگم تو میں نے کہا آپ پیسہ کرو کہ ان سے ویزے کا نہیں کہو آپ ان سے کہو کہ بھائیہ کہ آپ ہمیں پیسے ہمارے واپس کرنے جو جتنے پیسے اگر آپ نے ہزار دو ہزار درم خرچ بھی کر لیا ہے کوئی مشکل نہیں آپ رکھ لو تو ہمارے باقی کے پیسے آپ واپس کر دو تو وہ کہہ رہا کہ میں کیسے واپ کر سکتا ہوں تو میں نے تو ویزے کو لیے دے دیئے پیسے تو پیسے تو اب واپس نہیں ہوں گے تو مطلب وہ اس کو چکر دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ امیگریشن آفس میں جا کے اپنا پاسپورٹ نمبر دو اور ان سے پوچھو کہ میرا جو ہے میرا ویزا دیزینیشن یا میرا ویزا سٹیٹس سٹیٹس جو ہے وہ پروسیڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ان کو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بتایا کہ آپ کا ویزا کا کوئی چکر نہیں ہے انہوں نے ویزا آپ کا ڈالا ہی نہیں ہے تو ویزا آپ کا کیسے نکلے گا تو اب ان کا ویزا ہو رہا ہے ختم دس دن کے بعد تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ دوبارہ پاکستان چلے جاؤ پاکستان آپ کو میں جو ہے وہ پیپر جو ہے وارٹ پر مٹا وہ میں پاکستان میں سینڈ کروں گا تو آپ پاکستان سے ویزا لے کے دوبارہ آ جانا تو وہ اس نے کہا کہ بھئیہ میں نے تو پیسے دیئے تھا آپ نے کہا تھا آپ کو دوبارہ پاکستان جانا نہیں پڑے گا تو اب یہ کیا سین کیا ہے مطلب یہ دوستو اس طرح کے جو کنٹریز ہیں اس میں آپ پہلے پیسے نہیں دیں میں پہلے میں ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں پیسے پہلے مت دیں جب ویزا نکل آئے گا پیسے دے دیں مطلب اگر آپ نے ایجنٹوں کے ثرور ہی جانا ہے تو آپ اس کو بعد میں پیسے دے سکتے تھے تو میں نے میں نے کہا کہ یار اگر آپ مجھ سے پہلے بات کر لیتے تو میں آپ کو ایک آدمی دیتا تھا میں ابھی بھی آپ کو اس کا نمبر بھی دوں گا اور اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں وہ شارجہ میں ہوتے ہیں بہت ہی نفیس آدمی ہیں ٹرابل ایجنسی اپنی جو ہے نا وہ رن کر رہے ہیں وہاں پہ شارجہ میں بوتینہ کے قریب ہی ہے وہاں پہ وہ شمشات بھائی میں اس کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا میں اپنے سکرین پہ بھی چلا دوں گا کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کا جو بھی ہوگا وہ اپنی کنسلٹینسی فیس لیں گے سو درم لے لیں دو سو لیں گے جو بھی ان کا ہوگا وہ آپ ان سے خود ہی رابطہ کر لیں جو بھی ہوں گے وہ ویزے کا کوئی مسئلہ ہو ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہو ویزر ویزے کا مسئلہ ہو سپیشلی پاکستان انڈیا سے آپ ان سے رابطہ کیجئے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو یہ بہت بڑے فراڈ سے آپ بچ جاؤ ہو گے مطلب بارہ پندرہ ہزار درم بھی گیا ویزر کے ایکسپینسیب وہ بھی ان کے بچاروں کے گئے اور وہ جو بچی تھی وہ بھی رو رہی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی بھئیہ کہ ہم تو لڑ گئے برباد ہو گئے میں نے کہا بی بی آپ آپ پریشان مت ہو اب میں کیا ہم کو کہہ سکتا تھا میں نے کہا آپ فکر نہیں کرو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی میٹھے پیارے بن کے ان سے اپنے پیسے واپس لے جائیں تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ اس طرح کے فراڈ لوگوں کے ساتھ نہیں آپ کام کرو گے اور نہ ان کے ہاتھوں میں آپ فسو گے تو پلیز میری ویڈیو شیئر یہ ویڈیو ضرور میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو پلیز آپ شیئر ضرور کیجئے کیا کیجئے پلیز تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گوڑ لوگ